مٹروں پورے دیش کا کسان ویسے تو لگاتار پریشان ہے لیکن پانچ دنوں سے ہر تال پر اور کلپ نہ کی جا سکتی ہے کہ جس فصل کو یا جس جینس کو وہ گرمی میں برسات میں پیدا کرتا ہے سب کچھ لگاتا ہے اس کو جب وہ فیکتا ہے تو کتنی تکلیف اور کتنے گسے میں ہو لیکن اس سے بھی کشدائی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سمشیہ دیش کے سامنے آتی ہے تو جو بھی تتکالین سرکار ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ بات چیت کرتی ہے یا اس ایشو کو ایڈرس کرتی اور یہ ایک سال سے نہیں ہو رہا ہے چار سال سے اس دیش کا کسان پریشان ہے کیوں؟ کیونکہ جن چیزوں کو وہ خریدتا ہے اس کی قیمت ہو گئی ہے دگنی اور جن چیزوں کو وہ پیدا کرتا ہے جن چیزوں کو وہ بیستا ہے اس کی قیمت ہو گئی ہے آدھی اور یہ سرکار کی نیتیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن ان چار سورشوں میں موڈی سرکار کو اس ایشو کو ایڈرس کرنے کا سمیں نہیں ہے کسان آج ماتیا کر رہا ہے لیکن پردان منتری اپنے نہایت نیجی مطر کے شریہ آڈانی کے بیاؤسائی خیت کو پورا کرنے کے لیے انڈونیشیا میں پتنگ اڑانے کا کام کر رہا ہے اور دیش کے اندر جو بھارٹی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جمعیدار لوگ کوئی کہہ رہا ہے کہ کسان اپنے کارڑوں سے مر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ مرتا ہے تو مرنے دیجئے کوئی کہہ رہا ہے کہ پبلیسیٹی کے لیے یہ آندولن کر رہے ہیں کل چھے تاریخ ہے چھے تاریخ کو پچھلے ورش منصور میں گولی کانڈ ہوا تھا جس میں پانچ کسان گولیوں سے مارے گئے تھے اور ایک کسان لاتھیوں سے پیٹ پیٹ کے مارا گیا تھا اور جو کروڑتہ کی گئی تھی وہ کروڑتہ انگریجوں کی کروڑتہ کو بھی مات کرتے کانگریس کے ورطمان ادھیاکش اس سمیں وہاں پر مرتک پریواروں سے ملنے جانا چاہتے تھے لیکن راجستان کے بورڈر پر ان کو گرستار کیا گیا تھا کل چھے تاریخ کو سال بھر بعد اسی جگہ پر سارے کسان ہی کھٹے ہوں گے اور کانگریس ادھیاکش سری راہل گاندھی جی ان کو سدھانجلی ارپیت کرنے جو مرتک پریوار ہیں ان سے الگ سے ملنے کے لیے ان کے کسٹ کو باٹنے کے لیے اور جو دیش کے اندر کسانوں کا اندولن چلنا ہے اس کو سمبودیت کرنے اور اس سے سولیرٹی بیکت کرنے کے لیے وہ وہاں پر پہنچیں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں کا اصلی چہرہ سات ہزار کسانوں پر آج بھی کیس ہے سات ہزار کسانوں پر ایک ایک پارٹی دار بھگوٹی پارٹی دار سال بھر سے جیل کے اندر ہے لیکن یہ مدی پردیش سرکار اس کی زمانت نہیں ہونے دی رہے ہیں خالی مدی پردیش میں اس معاملے کو لے کر اور گیارہ ہزار لوگوں سے پچھلے ہفتے مدی پردیش شرکار نے بانڈ بھروایا اکیلے چھانے چار ہزار لوگوں سے منصور نیمچ اور رتلام گرامیر کے لوگوں سے کسانوں سے نوجوانوں سے بانڈ بھروایا جا رہا ہے جیسے کوئی گنڈا بدماش ہو گیارہ ہزار لاتھیاں کھریدی گئی ہیں پچھلے پندرے دن کسانوں سے نپٹنے کے لئے انسان مر رہا تھا کسان مر رہا تھا ففٹی ایٹ اٹھاون کسانوں کی مرتی ہوئی ایک ہزار کسان سے زیادہ اسپطال میں گئے گمبیر روح سے لیکن آج تک رادہ موہن سنگھ کو اور مکھے منتری مہاراشتھ کو اس دیش کو اور کسانوں کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں سمجھ رہے کہ وہ کونسا پیسٹی سائٹس تھا یا وہ کونسا کیمیکل تھا جس سے کی کیٹ ناشک کے بجائے کیٹ مرنے کے بجائے کسان مر رہا تھا دس اپریل کو دس اپریل کو ایک کسان چٹھی لکھ کر آت مہتیا کرتا ہے اور اس لکھتا ہے کہ میری موت کا ذمہ دار اس دیش کا پردھان مندری ہے میری موت کا ذمہ دار مکھے مندری فنڈونیز ہے کیوں نہیں مقدمہ دائر ہوا چودہ اپریل کو مہاراش کے یوت مال جلے میں ایسا گاؤں جس کو کی پردھان مندری اور مکھے مندری دونوں نے گود لے رکھا اس میں ایک کسان چٹہ لگا کر آج تک بھاتی جنتہ پارٹی یا مہاراش سرکار نے ایک شب دھ بھی ان کے بارے میں دو ادھارن دینا چاہوں گا پاکستان سے آپ چینی آیات کرتے ہیں جس کا اثر ہندوستان کے گنہ کسانوں پر اور چینی ادیوگ پر پڑتا ہے اور جب ادیوگ پر اثر پڑتا ہے کسان پر اثر پڑتا ہے تو آپ پھر پیکیج لانے کی بات کرتے ہیں آپ نے سرکار نے آوہن کیا مہاراش کے کسان مدی پردیش کے کسان اثر پردیش کے کسان میں بڑے پیمانے پر ارہائر دال تور دال پیدا کی آپ نے ابھی تک خرید کی بیوستان نہیں کی منڈیوں میں پڑا ہے بارش آ رہی ہے بھاؤو بھی نہیں مل رہا اور مدی پردیش کے منڈی میں تو ابھی کل ایک آدمی مر کسان مرا ہے جو لائن میں لگا ہے اپنا مال بیچنے کی دوسری طرف اپنے بیوسائی مطروں کو مدد پہنچانے کے لئے لاب پہنچانے کے لئے منزمبک کے اسے دال لانے کی بات تو چون طرفہ یہ سرکار کسان ویروضی سرکار ہے گریب ویروضی سرکار ہے اور اس دیش کی کی جو سرکشہ بے وستہ ہے اس کو بھی خطرے میں ڈالنے والی یہ سرکار ہے کیونکہ جو سہایتہ ملتی ہے بیمہ راشی بیمہ راشی کسان کو نہیں مل رہی بلکہ جو ویدیشی کمپنیاں ہیں بیمہ کمپنی ان کو کسان کا بھی پیسہ جا رہا ہے اور سرکار کا بھی پیسہ جا رہا ہے دیش کے اندر لگاتار سرکشہ کارنوں سے اور اس سرکار کی غلط نیتیوں کی وجہ سے سیما پر ہمارے جوان مارے جا رہا ہے اور یہ وہی سرکار ہے جو ہماری سرکار پر انگلی اٹھاتی تھی کہ ایک کے بجائے ہم دس لائیں گے اور دس لانے کے بجائے یہ جا کے پاکستان میں بینا بلائے بریانی کھانے جاتے ہیں اور آج تین سو تیہتر جوان مارے جا چکے ہیں اور کل کی جو پرسوں کی جو گھٹنا ہے جس میں وہ پانڈے جو مارے گیا پندرے کو اس کا تلک تھا اور بیس تاریخ کو ساتھی تھے اور سارے لوگوں کا اسی طرح کا ایک بہت تکلیف نمہ ہے لیکن یہ سرکار کی غلط نیتیوں کی وجہ سے آج دیش کے سرکشہ بلوں کا منوبل گر رہا ہے خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ سرکشہ بلکہ جوانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وردی بھی سلوائیں اس کی پوچھتی ہو نہیں ہے لیکن اس طرح کی باتیں آ رہے ہیں یہ دیش اس سمیں ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جو اس دیش کے ہٹ کے ویرود میں کام کر اس کا ایک ادھارن کھالی کی بینکنگ سسٹم جس طرح سے سرکار کی دیکھ ریک میں یا سرکار کی نیتیوں کی وجہ سے جان بوچھ کر کمزور کرنے کا کام ہو رہا ہے یہ ایک چیز ایسی ہے جو دیش کی ارطبیوستہ کو دیش کے سوابیمان کو دیش کی سرکشہ کو اور دیش کی کا جو سواب لمن ہے اس کو یہ چوٹ پہنچائے گا دنیوات تکوز پ تکوز ساتھ بنیوات گرش سایدیو چ aconteceu